یہ حضیٰ لہوڑ سے بڑی نماکہ دار یہ خبر آئی ہے اور یہ دو سابق مدرائے آدم کی ملقات ادھر لہوڑ میں ہوئی ہے اور یہ چودی شجاہ دفین اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان یہ بڑی اہم ملقات ہوئی ہے یہ میاں محمد نواز شریف، سابق مدرائے آدم شباز شریف اور اپنی سابزادی مریم نواز کے عمراء ادھر چودی شجاہ دفین کی رہنگہ پر پہنچے ہیں جہاں پر چودی شجاہ دفین جو چودی شجاہ دفین کے سابزادے ہیں اور نے استثبار کیا یہ ہم آپ کو یہ ساری ہی یہ ملقات کا یہ مندر دکھا رہے ہیں یہ دیر آدم نواز شریف، سابق دیر آدم اور سابق دیر آدم چودی شجاہ دفین کے درمیان یہ چودی شجاہ دفین کی رہنگہ پر یہ بڑی اہم ملقات ہوئی ہے تو مالا یہ اس میں جو دولی اطلاعات آ رہی ہیں اندر کی گانی جو آ رہی ہے تو اس میں میاں محمد نواز شریف نے چودی شجاہ دفین اور طالب بشیر سیما کو دو قومی فمزی کے نشطوں پر جو ہے نا مسلم دیگ مون کے ساتھ اڈیسمنٹ کرتے ہوئے یہ بلکل گرین سینل دے دیا کہ ان دونوں میدواروں کے پر آپ مسلم دیگ مون اپنا میدوار کھڑا دی کرے دی اور مسلم دیگ مون ان مسلم دیگ کاف کے چودی شجاہ دفین اور طالب بشیر سیما کا الیکشن مسلم دیگ مون کے ساتھ سبائی سمسی کے جو میدوار ہوں گے وہ ملکر لڑیں گے تو یہ ہم آپ کو بریکنگ خبر دے رہے ہیں کہ یہ چودی سالک فین اور طالب بشیر سیما یہ مسلم دیگ کاف کے جو میدوار ہوں گے مگر مسلم دیگ مون اپنا کوئی میدوار ایک تابعہ میں کھڑا نہیں کرے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چودی سالک فین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جنائی دو دا اٹھا رہاں کے انتقابات میں جو پچیس جلائی کی ہوئے تھے تو چودی پرویدلائی مسلم دیگ کاف کے ٹکٹ پر پی ٹی آئی کی مدد سے یہ انکہ پینسٹھ اس وقت چکوا دو تو یہاں سے رکن کو امی اسمبلی منتخب ہوئے تھے مگر بعد جب وہ سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تو انہوں نے یہ نشیت چھوڑی اور پھر اس جمنی الیکشن ہوا ہے اس نشیت پر تو یہ سابق فضی عالم چودی شجار فین جو مسلم دیگ کاف کے انہوں نے یہ الیکشن لڑا تھا اور وہ بھی باری سریعت سے کامیاب ہوئے تھے تو آپ کیونکہ پرویدلائی اور چودی شجار فین کے رکھتے اڈادہ اور چکے ہیں چودی پرویدلائی پی ٹی آئی میں جا چکے ہیں اور انہوں نے یہ سے یہ الیکشن لڑنے کا ادھر رکھا ہے میں انسٹھ سلہ گام جو ہے آپ سے علام کیا ہے تو وہ الیکشن لڑے گے تو اس کے مقابلے میں آپ کیونکہ مسلم دیگ مون کے سردار مصور ریا ٹرمن اور سردار شہروز ٹرمن جنہوں نے مسلم دیگ مون کے ٹکٹ کی درساتیں دی ہوئی ہیں اور نو دسمبر کو یہ نیا محمد و آشری خود پورے تنجاب کے جو بھی رو آ رہے ہیں انٹرویو کر رہے ہیں تو یہ پہلے یہ آٹھ دسمبر کو انہا تھا تو اب یہ نو دسمبر کو انٹرویو ہونے جا رہا ہے تو وارال یہ خصیصی ضرائع مسلم دیگ کاف کے بھی اور مسلم دیگ مون کے یہ برکل انٹرویو کانی بتا رہے ہیں کہ یہ جو دیس آلہ تو ہیں ہلکا مسلم دیگ کاف جو مدوار ہوں گے جب کے نیچے دونوں سو بائیس عملی کے حلقے جو ہیں بائیس اور تائیس اس میں مسلم دیگ مون کے مدوار ہوں گے اور یہ مشتر کا یہ ایک الیکشن جو ہے نا یہ جسے ہلکا انہیں انہیں مسلم دیگ مون اور مسلم دیگ کاف لڑے گے اور یہ پی ٹی آئی کے جو دن پر لے دلائی اور حافظ امار یاثر اور ابھی بائیس پہ ابھی وہ اپنا امیدوار نامداز کریں گے پی ٹی آئی ابھی تک تو پی ٹی آئی کے طرف دفانی کلامی امیدوار سامنے آ رہے ہیں تو بارہ لیے تک سردار موسکار علی کانسولہ اس تکار میں پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے ہیں مگر ابھی تک کوئی وادیہ ان کی طرف سے بھی کوئی پینل سامنے نہیں آیا ہے تو بارہ لیے سردار موسکار مباس اور بیجرتا ہے اکبال کے درمیان رلتا ہے ایک ٹکٹ کا کانٹے دارم کابلا ہے اور یہ ٹکٹ کی تقسیم یہ موسکار موسکار کے لیے بڑا چاہنا جا اور اس کے دور راست و سرات مرتب ہوں گے اس ٹکٹ کی تقسیم پر تو یہ ساری نظریں ڈلے کی دور پر لگی ہیں کہ یہ سردار موسکار کیا میں جڑتا ہے اکبال کرنوں میں سے کم لوگا تو بارہ یہ پیپل پارٹی کے راجہ جس وان سردود نے بھی اپنی بھائی پور انتخابی رابطہ میں شروع کرتا ہی ہے تو یہ طریق لمبیک پاکستان کا حدیدہ کوئی موسکار سامنے نہیں آیا مگر چیتی نہیں ہے کہ وہ دو قومی اور چار سو بھائی پر اپنے ادوار سامنے لائیں گے یہ ہم آپ کو ایک دور پر بریکنگ سبر دے رہے ہیں اور یہ بڑی ہنچر چکوال کے سیفتی اور قومیتر اگام کے سیفتی اور قومیتر اگام پیدا ہو گئی ہے اور یہ نیہ نواز شریف و چوتری سیزاد پین کی ملاقات یہ چکوال اگام کی سیفت پر دور رکھ اثرات مرتب کریں